اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو خواتین و حضرات اس عیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم ہوا ہے اول تقوی اختیار کرنا دوم اللہ کی پہچان کے لیے وسیلہ پکڑنا دھونڈنا یا تلاش کرنا تقوی کے لغوی مینی تو پریزگاری اور پارسائی کے ہیں لیکن اس طلاحی مینوں میں قلب کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام تقوی ہے اور جس انسان کا قلب جتنا زیادہ قربِ الہی میں ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی یا صاحبِ تقوی ہوگا تقوی انسان کی باطنی کیفیت ہے اور اس کی انتہا دیدارِ الہی ہے اور شرعی اسطلاحہ میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو جس نے راہِ سلوک تیہ کیا ہو اور اس راستہ کے نشیب و فراز سے واقف ہو تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد حادی شیخ یا پیر ہے جو خود شناسائے راہ ہو اور راہِ فقر اور روحانیت کی منزلے تیہ کرتا ہوا حریمِ قدس تک پہنچ چکا ہو اور اب اس قابل ہو کہ امت کے ناکس و خام عمام کی رہنمائی کر کے اپنی روحانی قیادت میں انہیں شیطانی وسواس و خطرات اور نفس کی تباہ کاریوں اور رکاوٹوں سے بچا کر اللہ کے قرم میں لے جا سکے اس صورت میں مذکورہ عیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگو کسی حادی کامل مرشد کامل اکمل کی تلاش کرو تاکہ رب تک تم پہنچ سکو اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں سامن اکرام اللہ تعالی کا مقرب بندہ یعنی مرشد کامل اکمل اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے وہ اس دنیا کا مردہ اور تعلق بلہ کے لحاظ سے زندہ ہوتا ہے ایسے مرشد کامل کا دامن بلا شک و شبہ جلدی سے تھام لیں تاکہ توں آخرت کی مسئبت سے چھوٹ جائے سامن اکرام ہم اولیاء کاملین اللہ تعالی کے نور تک پہنچانے والے رہنما ہوتے ہیں لیکن دور حاضر اور نفس پرستی کے اس دور میں آج ہر شخص خود کو کامل رہنما سمجھتا ہے ایک طالب کے لئے کامل مرشد اور ناکس میں فرق کرنا بہت مشکل بن گیا ہے لیکن جب ہم اولیاء کاملین کی تعلیمات کا مطالع کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر کامل اور ناکس کا فرق آیا ہو جاتا ہے ہم ایک امید کی لہر سی دکھائی دینے لگتی ہے بالخصوص اگر ہم حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا مطالع کریں تو ہم بہ آسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ مرشد کامل ہے اور یہ مرشد ناکس ہے کیونکہ حضور سلطان العارفین نے مکمل فوکس بھی طالب اور مرشد پر کیا ہے اور حضور سلطان العارفین نے مرشد کامل کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خواتین و حضرات حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرشد کامل اکمل ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ طالب کو پہلے ہی دن خوش خط لکھا ہوا اسمیل ازاد عطا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے طالب اس اسم اللہ کو اپنے دل پر لکھ وہ اسے لکھنے کا طریقہ بتاتا ہے جب اسمیل ازاد دل پر لکھنے سے طالب کی قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو مرشد کہتا ہے کہ اے طالب دے قسمیل ازاد میں سے تجلیات افتاب کی روشنی کی مثل تلو ہو رہی ہیں یا نہیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر وہ اگلی منازل کی طرف اسے لے کر جاتا ہے اگر وہ تجلیات تلو نہیں ہوتی افتاب کی مثل روشن نہیں ہوتی تو پھر وہ اسے افتاب کی طرح روشن کرتا ہے ان تجلیات میں طالب کے ارد گردک لا زوار مملقت اور چودہ طبق سے وسیع تر میدان اسے دکھائی دینے لگتا ہے جس میں دونوں جہاں اسپند کے دانے کی ماند نظر آتے ہیں سامین کرام جب طالب اپنے دل پر اسم اللہ لکھتا ہے تو پھر وہ صاحب کش ہو جاتا ہے اور ہر چیز اس پر آیاں ہو جاتی ہے وہ باطن میں ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے دوسری نشانی سامین کرام حضور سلطان العرفین فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کی ہر حال ہر قول ہر عمل ہر فیل اور اس کی ہر حالت معرفت و قرب و وسال اور اس کے خطرات دلیل اور وہم و خیال سے باخبر ہو مرشد کو ایسا ہوشیار ہونا چاہیے گویا طالب کی گردن پر سوار ہو جیسے اور اس قدر ہوشیار ہو کہ طالب کی ہر بات اور ہر دم سے وہ باخبر ہو ایسے مرشد کا ہی باطن آباد ہوتا ہے اور طالب اسم العزاد کی حاضرات کے ذریعے اسے ظاہر اور باطن میں حاضر سمجھتا بھی ہے اور اس پر اتقاد بھی رکھتا ہے سو جو مرشد حاضر ناظر نہ ہو جس مرشد کو مرید کی حال کا علم نہ ہو وہ مرید کی حال سے بے خبر ہو تو وہ ناکس ہے لہذا کامل مرشد کی نشانی یہ ہے کہ وہ باخبر ہوتا ہے اور حاضر ناظر ہوتا ہے خواتین و حضرات حضور سلطان العرفین مرشد کامل کی تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ طالب پر سلوک ہر مقام اور ہر مرتبہ آیات قرآن کے علم سے کھولتا ہے اور اس کے وجود میں قرآن کی محبت کو راسق فرماتا ہے جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف لطیف نور الحدا شریف میں فرماتے ہیں کامل مرشد وہ ہے جو ہر مرتبہ آیات قرآن کے علم سے کھول دے آپ قلید التوحید میں فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ مرشد وہ ہے جو طالب کو قرآن کی محبت بخشے اور قرآن کے باطن کا راد اس پر آیاں کر دے قرآن مجید وہ روشن کتاب ہے جو حضرت انسان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے لے کر تکمیل انسانیت و شرف ولائت و فقر تک رہنمائی فراہم کرتی ہے جس میں شریعت طریقت مارفر و حقیقت کی کلی علوم و رموز کی تشریحات اور توضیحات حاصل ہوتی ہے آپ اپنی تصنیف لطیف محک الفقر میں فرماتے ہیں پس اس راہ میں سند چاہیے سند شریعت محمدی ہے جس کی حجت قرآن مجید ہے سامین کرام مرشد کامل کی چوتھی نشانی تبدیلی قلب ہے یعنی اگر کوئی طالب مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھے تو اس کے قلب کی حالت ماضی سے مختلف ہو جائے یعنی اگر طالب کا پہلے قلب سیاہ تھا تو جب وہ مرشد کی مجلس میں بیٹھے اس قامل کی مجلس میں بیٹھے تو اس کے قلب میں نور ہو اور یہ نور اس کو محسوس بھی ہو رہا ہو کیونکہ کامل مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ وہ طالب کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے جو مرشد مرید کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر نہیں جا سکتا وہ کامل نہیں ہوتا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جن کے مرشد نہیں ہیں ان کو کامل تک پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نے کے باہر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں